ہلو دوستو ایک نیو اسے گئی انیمے آئی وز رین کارنیڈ ایس سیون پرنس کے اپیسوڈ 2 کے ہندی اسپرینیشن میں تمہارا سواگت ہے اگر تم اس چینل پر نئے ہو تم کو انیمے پسند آتی ہے چینل کو سسکرائب کرنا تو فیڈیو کو ایک لائک کرنا اور کمنٹ بکس میں کمنٹ کرنا کہانی کے شروعات میں کینگڈم کے سیون پرنس کو دیکھ پاتے ہیں جو تیار ہو رہا ہوتا ہے تب ہی سیون پرنس اپنے جو سیون پرنس تھا اس سے ملنے کے لئے چاہتا ہے تب ہی لائٹ سے کہتا ہے کہہ تو پھر سے بکس کو پیر رہے ہو جلدی سے میرے ساتھ چلو ٹریننگ کے لئے لائٹ اس کو دیکھے کہتا ہے البرٹ بردر میں ابھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ تب ہی وہ دونوں پرٹس کے لئے آ جاتے ہیں تب ہی البرٹ اپنے فائر میجک کی مدد سے شوٹنگ پرٹس کرنے لگتا ہے جو لائٹ تھا اپنے مند کے اندر کہتا ہے جو سیون پرنس ہے جو میرا برادر ہے وہ میریٹریسی اور لیٹریسی میں بہت ہی اچھا ہے جس کی وجہ سے وہ نیکس کینگ بننے کے لئے قابل ہے اس لئے اسے چنا بھی گیا ہے تب ہی جو لائٹ تھا اس کا باری آتا ہے تب ہی لائٹ اپنے پرٹس کے لئے جاتا ہے تب ہی لائٹ سوچنے لگتا ہے اگر میں زیادہ پاور استعمال کروں گا تو پھر مجھے پاور سٹرگل میں شامل ہونا ہوگا اسی وجہ سے میں تھوڑا سا ہی پاور استعمال کروں گا تب ہی دیمن پیٹ اس سے پوچھتا ہے تم کیا کرنے والے ہو تب ہی لائٹ کہتا ہے میں بس اس فائر کی مدد سے جو چتنے بھی ٹارگیٹ ہیں ان کو ہٹ کروں گا تب ہی لائٹ ایسا ہی کرتا ہے یہ دیکھ کے ایک نوبل ہسنے لگتا کہتا ہے جو سیون پرنس کا پاور زیادہ نہیں ہے اسی لئے وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں لیکن جو دیمن پیٹ تو اس سے کہہ رہا ہوتا ہے تمہیں پتا چلتا ہے جو لائٹ نے کیا کیا تو پھر تم وہی پہ دھیوش ہو جاتے لیکن جو لائٹ کا برادر ایلبرٹ اس سے شک ہوتا ہے لیکن ایلبرٹ اپنے سربنٹ کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے تب ہی جو لائٹ تھا پوری طریقے سے فری ہو جاتا ہے کہتا ہے میں پوری طریقے سے اکیلا ہو چکا ہوں میں جتنے بھی چاہوں میجک بک کو بڑھ سکتا ہوں جب ڈیمنز کے ڈویل انکارنیشن ہے اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن جو ڈیمن پیٹ سننے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے تم ڈویل انکارنیشن کو استعمال کر سکتے ہو لیکن یہ تو اصل میں ڈیمن کی خاصی آتے کہ تمہیں اس استعمال کر سکتے ہو لیکن جو لائٹ تھا کہتا ہے تم فکر مت کرو میں اپنی پاور کی مدد سے سب پچھ کر سکتا ہوں تب ہی لائٹ جو ڈیمن پیٹ تھا تو اس کو اپنے ہینڈ کے مندر ایبسورف کر لیتا ہے تب ہی وہ اپنے میجک کو چینٹ کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ہی غصہ کرنے لگتا ہے تم نے مجھے اپنے ہینڈ کے اندر کیوں ایبسورف کیا لیکن جو لویٹ کہتا ہے تم فکر مت کرو میں اپنے بس ڈویل انکارنیشن کو استعمال کروں گا تب ہی وہ میجک کو استعمال کرنے لگتا ہے لیکن جو ڈیمن تھا اس بجے سے ڈڑ جاتا ہے کہا تھا یہ کیا تھا تب ہی جو لویٹ سے بتانے لگتا ہے یہ میرے ڈیمن انکارنیشن ہے جس کی مدد سے میں سپیل کو بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کم سمیم استعمال کر سکتا ہوں تب ہی وہ اپنے ڈیمن انکارنیشن کو بولتا ہے کہا تھا تمپیس فائر بول تمپیس وارٹر بول تب ہی وہ فائر ایلیمنٹ اور وارٹر ایلیمنٹ کو ایک ساتھ استعمال کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک بہت بڑا اینجی کا کریئٹ ہوتا ہے بردر ایلیمنٹ سبھی سے باتیں کرنے لگتا ہے تب ہی ایلیمنٹ سے سبھی کہنے لگتا ہے جس ہمارے سیون پرنس سے بلکل کمزور ہے آپ کو انس کو زیادہ ایٹنشن دینے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ایلیمنٹ کہا تھا تم لوگ غلص سمجھ رہے ہو میرے بھائی نے فائر بول کو جو کریئٹ کیا تھا اس کا پاڑ بہت ہی کم ہوگا لیکن اس نے فائر بول کو بہت ہی اچھا طریقے سے کنٹرول کیا اور جتنے بھی ٹارگٹ تھے سب کو ہٹ کیا تم لوگوں کو یہ دکھا نہیں ہوگا لیکن مجھے دکھا تھا وہ فیوچر میں گرینڈ سیج بن سکتا ہے اور مجھے پتا ہے وہ فیوچر میں بہت ہی طاقتور بنے گا اسی لئے مجھے اتنا ایٹنشن دے رہا ہو جو فیوچر میں راجہ بننے والا ہو لیکن مجھے بھی کوئی دوست کی تو ضرورت ہے ارلو میرا برادر ہے تب ہی اس کے بعد سننے کے بعد جو اس کے پیپل تھے کہہ سچ ہے ہمارے سیون پر اتنے پاورفول ہے دوسری طرح پریننگ گراؤنڈ بے جو لویٹ تھا جو ڈیمن تھا اور دیوش ہوتے ہیں جو ڈیمن تھا وہ کہنے لگتا ہے یہ کیا تھا تب ہی جو لویٹ اس سے ہوش آتا ہے تب ہی وہ دیکھ پایا تھا آسمان میں چھید ہو چکا ہے تب جو لویٹ کہنے لگتا ہے جلدی سے اسے صحیح کرنا ہوگا تب ہی اپنی میجک کی مدد سے پھر سے وہ صحیح کر دیتا ہے تب ہی جو لویٹ تھا اپنے کمروں میں جاتا ہے جہاں پہ جو ڈیمن پیٹ اس سے تیار کر رہا ہوتا ہے جو اس کا ڈیمن پیٹ اس سے کہنے لگتا ہے میں کیا کر رہا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں تب ہی وہ سوچنے لگتا ہے اگر میں اس کے مدد کروں گا تو فیaser میں اس کے باڈی کو بھی کنٹرول کر سکتا اس کے پاس تو کافی سرا پاور ہے تب ہی لویٹ کا ناک بہنے لگتا ہے دیمن پیٹ اس کا ناک کو ساف کرتا ہے دوسری طرف جو لائٹ تھا لائی بیری میں پڑھنے کے لئے آ جاتا ہے تب ہی اس کا دیمن پیٹ اس کے لئے نیوز پیپر لیتر کہتا ہے ماسٹر دیکھئے نیوز میں کیا لکھا ہوا آیا ہے جو کافی سارے ایڈونچرز نے دینجن کو کلیر کی ہے لیکن جو لائٹ کہتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے تب ہی جو دیمن کہتا ہے ماسٹر ان کو بہت سارے میجیکل آئیٹیم ملے یہ سننے کے بعد جو لائٹ کہتا ہے یہ تو کامال کا ہے لگتا ہے مجھے بھی دینجن میں جانا چاہیے میجیک آئیٹیم کے لئے تب ہی جانے لگتا ہے لیکن جو اس کا دیمن پیٹ اسے روکنے لگتا ہے کہتا ہے ماسٹر آپ نہیں جا سکتا ہے اب یہ کیا کر رہے ہیں لیکن لائٹ کہتا ہے فکر مت کرو میرے پاس یہ چیز ہے تب ہی دیمن پیٹ کہتا ہے یہ تو بس ایک نٹ ہے تب ہی لائٹ کہتا ہے تو تم فکر مت کرو اس کی مدد سے میں اپنا ایک کلون کو create کروں گا تب ہی اپنی میجیک کی مدد سے اپنا ایک کلون کو create کرتا ہے تب ہی دیکھتا ہے دیمن پیٹ اسے کہتا ہے ماسٹر یہ تو آپ کی طرح لگ رہا ہے لائٹ کہتا ہے یہ پوری طریقے سے میری ایک کوپی ہے اس کو میں اپنی میجیک کی مدد سے استعمال کر سکتا ہوں اس کے اندر میں نے پہلے سے پروگرام سیٹ کر کے رکھا ہے تب ہی لائٹ کہتا ہے جو یہاں پہ صرف ایک ہی problem ہے جو سیلفی ہے اسے پتا چل جائے گا کیونکہ میں نے اس طریقے سے پروگرام کیا ہے اس کو میرے چھوٹے سے چھوٹی چیز کے بارے پتا ہے اگر میں اس کلون کو یہ پہ چھوڑ کے جاؤں گا تو پھر اسے پتا چل جائے گا اسی لئے میں چاہتا ہوں تو تم اس body کے اوپر control کر لو تب ہی جو لائٹ اپنا دیمن پیٹ کا جو soul تھا اپنے کلون کے body میں ڈال کے اور اس کا دیمن پیٹ کا body کا اپنے ہاتھ میں لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے جو دیمن پیٹ سے وہ کہتا ہے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرنا جو دیمن پیٹ اپنے castle کے اندر لوائٹ کے ایکٹنگ کرنے لگتا ہے تب ہی اس کے پاس اس کے دو میڈ آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ینگ مستر کتنے کیوٹ ہے تب ہی لوائٹ کا دیمن پیٹ سوچتا ہے جو لوائٹ ہے یہاں سے چلا گیا ہے اس castle میں پوری طریقے سے اکیلا ہو اب میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں اور یہ body بھی اس کی ہے اب مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا تب ہی ہسنے لگتا ہے لیکن جو لوائٹ تو اس سے کہتا ہے تمہارا بہت بہت شکریہ آج تک میری کسی نے اتنی مدد نہیں کی لیکن یہ سننے کے وجہ اس کا پیٹ تھا بہت شرماتار رونے لگتا ہے تب ہی وہ کہنے لگتا ہے تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم کب باپس آگے مجھے یہ بتاؤ اسی طرف جو لوائٹ تھا ایک جگہ پہ آتا ہے وہ دیکھ پاتا ہے زمین کے نیچے ایک لڑکی کے پیچھے کافی سارے مانسٹر بھاگ رہے ہوتے ہیں تب ہی لوائٹ سوچتا ہے کہ ہم اس کی مدد کرنی چاہے لیکن جو لڑکی تھی ان مانسٹر کے اوپر حملہ کرتی ہے اور ان سب ہی کو ایک ایک اگر ختم کرنے لگتی ہے تب ہی جو لوائٹ تھا ایک کونے سے اس دیکھنے لگتا کہتا ہے یہ لڑکی ضرور سے جسے چی کہا جاتا ہے میں نے سنا ہے جو چی ہے وہ بلکل میجک سے الگ ہے لیکن تب ہی جو لڑکی تھی ان مانسٹر ختم کر لیتی ہے اور ہمارے پروٹائیگنیس لوائٹ کو دیکھ لیتی ہے کہتی ہے کیا تو نیچے اترنے والے ہو لیکن جو لوائٹ تھا کہتا ہے اس نے مجھے دیکھ لیا میں کیا کرو لیکن جو لڑکی تو کہتا ہے لگتا ہے تو نیچے اترنے نہیں والے ہو لگتا ہے مجھے یہاں پہ جانا ہوگا تب ہی لڑکی اس کے پاس جانے لگتا ہے اس کے وجہ سے جو لوائٹ تھا گھبرانے لگتا ہے اگر اس نے مجھے ایسے دیکھ لیا تو پھر مجھے بہت سارا پوپلم کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے تب ہی لڑکی اسے دیکھ پا آتی ہے جو لوائٹ تھا اپنا چیئرے کو پوری طرق سے بتا لیتا ہے لوائٹ کہتا ہے میں ایک ایڈبینچرہ رہو لیکن جو لڑکی تھی ہمارا لوائٹ کا چیئرہ دیکھے کہتے ہیں کتنا خوبصورت ہے ہینڈسا میں تب ہی لڑکی تھی اپنے مند کے اندر کہنے لگتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں تھا اسی لئے میں نے دوئل انکرنیشن کرستعمال کیا اور میں نے اپنے فیس اور میرے برادر البرٹ کا فیس کو ایک کر کے ایک نیو ایمیج کا کریٹ کیا جو لڑکی مجھے دیکھ رہی ہے میں بلکل بھی نہیں ہوں لیکن جو لڑکی تھی جو لڑکی دنجن میں جاتے ہیں جو لڑکی دنجن میں جا کے جتنے منسٹر دونوں ختم کرتی ہے اور اپنے پاور کو دکھاتی ہے اور کہتے ہیں تم نے دیکھا میری پاور کتنی کمال کی ہے میں نے اس منسٹر کو ایک ہی پنچ میں ختم کر دیا لیکن لڑکی اس کی طرح بلکل بھی دھیان نہیں دیتا اپنے میجک کرسٹل کو اکھٹے کرنے لگتا کہتا ہے یہ تو گلوئنگ میجک کرسٹل ہے اس کے مدد سے بہت سارا میجک استعمال کرسکتا ہوں تبھی لڑکی اور اس لڑکی اور دنجن کے اور بھی اندر جاتے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے وہ لوگ کھانا کھانے لگتے ہیں تبھی لڑکی سے لڑکی سے لڑکی پوچھتے ہیں تم ضرور سے چیپ بریدنگ کا استعمال کرتے ہو فائٹنگ کے لیے تبھی لڑکی کہتے ہیں تم نے صحیح کا جو چی ہے بلکل ڈیفرنٹ انیرڈجی ہے جس کی مدد سے میں اپنے پاور کو بہت اچھی طریقے سے انکریز کرسکتا ہوں تبھی لڑکی کہتے ہیں مجھے بھی یہ سیکھنا ہے لیکن مجھے سکھانے والا کوئی بھی نہیں ہے تبھی لڑکی کہتے ہیں تم فکر مت کرگا تم چاہو تو پھر میں تمہیں سکھا سکتا ہوں تبھی لڑکی کہتے ہیں تمہیں جو تمہارا بریتھ ہے اسے اندر لینا ہے اور کچھ دیر بعد اسی بریتھ کو تمہیں باہر نکالنا ہے اگر تم ایسے پریٹس کرتے رہو گے تو پھر تم دس سالوں کے اندر جو چی ہے اسے ماسٹر کر لوگے لیکن جو لڑکی کہتے ہیں اس کو اب اسے پریٹس کرنے لگتا ہے جس کے وجہ اس چیو سے چی محسوس ہونے لگتا ہے لیکن لڑکی کہتی ہے تو بلکل نامون کی نہیں تبھی وہ لڑکی طرف دیکھ جس سے دیکھ کے پورا شاک ہوتا ہے لڑکی کہتے ہیں تم نے تو کمال کر دیا تم نے کچھ پلوں کے اندر تو چی کو ماسٹر کر لیا لیکن تبھی لوگر کرنے لگتا ہے لگتا ہے میں نے پوری طریقے سے ماسٹر نہیں کیا میں نے بس تمہارا تھوڑا سا کاپی کیا جو لڑکی تھی پوری طریقے سے کریزی ہو جائے تھا کہتے ہیں تم نے تو کمال کر دیا تم تو جینی آسا تبھی لوگر بریدن ٹیکنک کی مدد سے اپنے اندر نیگیٹیپ اینرڈی کو لیتا ہے اور اپنے اندر پریٹس کرنے لگتا ہے میجک کو جس کی وجہ سے پتا چلتا ہے اس چی کو بھی میجک کے اندر استعمال کر سکتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایک نیو ٹیکنک کو ڈسکور کر لیا ہے لیکن لڑکی کہتے ہیں تم تو کمال کے ہو تو پھر میں تمہیں ضرور سے چیز سکھا سکتا ہوں میرے ٹیچنگ میتھٹ کی مدد سے تمہاری اس ٹیلنٹ سپیٹ کی مدد سے تم جو چی ہے اسے بہت آسانی سے ماسٹر کر لوگے تو پھر تمہارے ٹریننگ میں ابھی اسے شروع کروں گا تبھی لویٹ کہتا تمہارا بہت بہت شکریہ جس بجے سے جو لڑکی تھی پوری شرما آ جاتے ہیں دوسری طرف کیسل پہ جو نکلی لویٹ تھا وہ اپنے کھانے کو انجوئی کرنے لگتا ہے تبھی اس کے لئے سیلفیا کیک لاتی ہے جسے دیکھ کے جو ڈیمن پیٹ تھا بہتے خوش آدھر کھانے لگتا ہے تبھی سیلفیا لویٹ کی طرف دیکھنے لگتی لیکن جو لڑکی ہے اپنے چیپ بلاس کی مدد سے ختم کر دیتی ہے لویٹ سے کہتے ہیں تم نے کیا دیکھا میں نے اسے کتنی آسانی سے ختم کر دیا لڑکی کہتے ہیں لگتا جو چیسٹ ہے وہ ضرور سے اوپین ہو گیا ہوگا چلو ہم اسے دیکھتے ہیں تبھی لویٹ اور لڑکی اس چیسٹ کے پاس آتے ہیں لیکن تبھی لویٹ بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے اور اس چیسٹ کو دیکھنے لگتا ہے کیا تھا اس چیسٹ کے اندر کیا ہو سکتا ہے تبھی جو لڑکی تھی جیسے ہی چیسٹ کو کھوڑنے والی ہوتے تبھی اس کے اوپر ایک حملہ ہو جاتا ہے لیکن جو لویٹ تھا اس کو بہت ہی آسانی سے بچا لیتا ہے تبھی اس چیسٹ کے اندر سے ایک سکلیٹر نکالتا ہے جسے دیکھ کے لڑکی کہتے ہیں یہ تو ایک لیچ ہے تبھی لویٹ کرنے لگتا لگتا تھا اس ٹنجن کا جو مین بوس ہے وہ یہی لیچ ہے اگر تمہیں اس اینیمی کا پورا سیریز دیکھنا ہے تو پھر چینل کو سسکرائب کر لو اور چینل کے آئی وزرین کا نیٹ اس سیبن پرنس کے پریلیس میں تمہیں سارے اپریسٹو تمہیں ملتے رہیں گے